یہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کبھی مسلم کا حوالہ کبھی بخاری کا حوالہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو پورے پورے حدیثوں کے نمبروں کے ساتھ کیا دے رہے ہیں ثبوت پیش کر رہے ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس وقت اگر میں یوں کہوں کہ پوری دنیا میں چند بڑے بڑے علاموں میں سے ایک ہیں تو یہ میرا دعویٰ غلط کیا ہو گیا بھئی اچھا اچھا تو یہ میرا دعویٰ غلط انشاءاللہ نہیں ہوگا اتنے بڑے عالم ہیں تقویے کے لحاظ سے پیدا علماء کے خاندان میں ہوئے مسلک پرستی ان کے قریب سے بھی نہیں گزری ہیں ہنفی فقہ ہنفی کو فالو کرتے ہیں مسلک پرستی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی فقہ کو فالو کر رہے ہیں آپ اپنے فقہ کے علاوہ سب پہ تانوں تشنی شروع کرتے ہیں تو یہ عمل کیا کہلائے گا فالو تو ایک عثمانی صاحب کی بات عرض کر رہا تھا علماء کے گھرانے میں پیدا ہوئے بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت اٹھائی اس وقت پوری دنیا میں شاید ہی گینے چنے کچھ لوگوں جن کا علم اور تقویہ حضرت مفتی تقیی عثمانی صاحب کے لیول کا ہو تو یہ جو حضرت معاویہ پر الٹے سیدھے فضول قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ ان تمام الزامات کا حضرت مفتی تقیی عثمانی صاحب جواب دے چکے ہیں ان کی کتاب ہے حضرت معاویہ پر لگائے گئے الزامات کے جوابات جب خلافت و ملوکیت لکھی گئی تھی تو اس میں یہ پہلے سب سے پہلے حضرت معاویہ پر الزامات لگائے گئے تھے اور اس کے بعد پھر جو ان کے شاگردوں نے لگائے ان کے تمام کے جوابات آپ کو مل جائیں گے کس میں حضرت مفتی تقیی عثمانی صاحب کی کتاب ہے حضرت معاویہ پر لگائے گئے الزامات کے جواب اس میں وہ پوری روایتوں کی انہیں تحقیق اور کس لفظ کا کیا مطلب ہے اور اس کا ترجمہ کیا کیا جا رہا ہے وہ آپ پڑھ لیں باقی یہ بات خوب یاد رکھو یہ بھی ایک پروپیکنڈا ہے اس وقت جو حضرت معاویہ کے دفاع میں بات کرتا ہے اس کو حضرت علی کا اور اہلِ بیعت کا دشمن سمجھا جاتا ہے یہ بھی کیا ہے پروپیکنڈا ہے ہمارے نظر میں حضرت علی سے اور اہلِ بیعت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے ہم یہ تصور نہیں کر سکتے خود ہی الزامات لگاؤ اور خود ہی اس کے دلائل اپنی طرف سے گڑ گڑ کے دینا شروع کر دو تو اہلِ بیعت سے محبت حقیقت میں کرتے ہی اہلِ سنت وال جماعت ہیں دعوے کرنے سے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ پورے جلسہ نکال دو ٹھیک ہے نا محبت اصل کس کو کیسے ہوتی ہے فالو کر کے کسی نے یہ بھی اشکال کیا ہے کہ حضرت میں نے کہیں بیان کیا کہ دس محرم کا دن مبارک ہے اس میں شادی کرنی چاہیے کسی نے کہا کہ پھر بائیس رجب بھی کرنی چاہیے حضرت معاویہ کی وہ جو کنڈے کرتے ہیں نا خوشی مناتے ہیں تو ہم اس کے خلاف ہیں کہ وہ خوشی منانا جائز نہیں تو حضرت معاویہ کی موت پہ تو خوشی منانا حرام ہے اور حضرت حسین کی شہادت پہ خوشی منانا جائز ہو گیا کہاں کی کدھر لگا رہے ہو دس محرم کو شہادت ہوئی ہے بلکہ وہ آشورہ کا دن ہے اگر کوئی حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اس دن شادی کر رہا ہے اور یہ نیت کر رہا ہے کہ چونکہ وہ شہید ہوئے تھے دنیا سے گئے تھے تو میں خوشی مناؤں گا یہ غلط ہے ہم نے جو دس محرم کو خوشی کا دن قرار دیا خوشی کا نہیں مبارک دن قرار دیا وہ حضرت حسین کی شہادت سے پہلے سے مبارک دن ہے تو کوئی مبارک دن کسی کی شہادت کی وجہ سے منحوس نہیں ہوتا اور بائیس رجب کو جو کونڈے کیے جا رہے ہیں وہ باقاعدہ حضرت معاویہ کی وفات کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں اس لئے ہم اس کو غلط کہتے ہیں اگر کوئی بائیس رجب کو شادی بیا کرے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کیونکہ کوئی نکاح کر رہے وہ اس لئے اس سے تھوڑی کر رہے ہیں وہ تو اس لئے کر رہے ہیں جب پورے سال نکاح جائز ہے تو بائیس رجب کو بھی جائز ہے لیکن کونڈے پکانے کی نیت کیا ہوتی ہے اور اگر کوئی یہ کہتا ہے میری یہ نیت نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ہمیں اس کے کونڈے پر اتراز ہم اس ان کونڈوں کا کونڈا نکالیں گے جو حضرت معاویہ کی وفات کی وجہ سے کیا جا رہا ہو اگر کوئی کونڈا ان کونڈوں کی وجہ سے نہیں ہے اس کونڈے کا کونڈا نکالنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ رول پراتھ ہیں کھاؤ اپنے خرچے پر جو کھا سکتے ہو کھاؤ بھئی کیا خیال ہے بھئی ہم نے کم مناہ کیا ہے تو لیکن سینسلس لوگ ہیں کہاں کی بات اٹھا کے رہا یہ مسئلہ کہ حضرت دس محرم یہ اسلام میں مبارک دن تھا مبارک دن کی کیا دلیل ہے رمضان یہ مبارک ہے یا نہیں دیکھو شہوال کو مبارک نہیں کہتے زل حجہ کو مبارک نہیں کہتے محرم المبارک نہیں سفر المبارک نہیں ربیل اول مبارک نہیں کہا جاتا مبارک لفظ کس کے لئے لگا ہے رمضان کے لئے کیوں رمضان میں کیا کام ہوتا ہے رمضان میں جو ایکسرا ہوتا ہے روزے ہوتے ہیں نا ترابی بھی ہوتی ہے مگر کوئی فرض نہیں ہے روزہ کیا ہے روزہ فرض ہے روزے کی وجہ سے رمضان کو کیا کہا جاتا ہے تو پتہ چلا روزے والا دن مانحوس نہیں ہوتا آشورہ کے دن کیا حکم ہے حدیث میں روزہ رکھنے کا تو پتہ چلا یہ دن بھی کیا ہے مبارک دن ہے سمجھ رہے ہیں اب جو دن مبارک نبی نے قرار دے دیا وہ کسی کی شہادت کی وجہ سے منحوس نہیں بنتا اس کی دلیل عید الفطر میں اگرہ حضرت حسین کی شہادت ہوتی بالفرض شہادت تو کسی بھی دن ہو سکتی ہے تو کیا ہم عید منانا چھوڑ دیتے بولو نا بھائی کیا عید عزہی یا عید الفطر منانا چھوڑ دیتے خوشی منانا چھوڑ دیتے بھائی عید کا دن جب شریعت نے پہلے سے خوشی کا دن رکھ لیا تو اب آپ اس میں کسی بھی وجہ سے اس کو غم کا دن نہیں قرار دے سکتے آپ اس کو تو آشورہ کا دن شریعت نے پہلے سے مبارک قرار دے دیا تب ہی بعض روایتوں میں آتا ہے اس دن کھلاو اگرچہ وہ روایتیں ضعیف ہیں لیکن اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں حسن ہے لیکن بہرحل اختلافی مسئلہ ہے جمہور اسی کے قائل ہیں کہ اس دن کھیلانا پھیلانا یعنی سہری میں یا افتاری میں دسترخوان وسیع کر دیا جائے تو وہ بھی اسی بیس پر رہے کہ وہ یہ دن منحوس نہیں ہے اور جس دن کو مبارک کہہ دیا جائے تو مبارک اپوزٹ ہے کس کی نعوسط کی کالے کی اپوزٹ کیا ہے سفید جو بالکل اُلٹ ہے تو یہ کہتے نہیں یہ یہ برکت والا ہے سعادت سعادت برکت قریب قریبی چیزیں ہیں اس کی اُلٹ کیا ہوتی ہے نعوسط باقی اہلِ بیعث سے محبت حضرت حسن بھی ہوتے حضرت حسین بھی ہوتے نا بلکہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد ہے جو واقعی قرآن و سنت کو فالو کرتی ہیں سعودی عرم میں سب سے زیادہ ہیں سید وہ بھی دس محرم کے دن کو منحوس یہ مدیسوس اور گواہ حضرت حسین کی اولادیں نہیں سمجھ نہیں مگر ایک عام آدمی اٹھ کے جس کا حضرت حسین سے وہ رشتہ نہیں ہے جتنا اہلِ سعادات کا ہے وہ زیادہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو محبت ظاہر کر رہے تو یہ شیعہ حضرات کا مذہب ہے کہ وہ محرم کو منعوس سمجھتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ کسی ان کے مذہب کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ان سے بحث کرنے کی ضرورت ہے ان سے ہمارا بہت سی سیدوں میں اختلاف ہے لڑنے کی کسی سے اجازت نہیں ہے نہ بحث کرنے کی لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا کیا ہے اور ان کا کیا ہے یہ دو الگ الگ رہے ہیں اختلافات ہونا یہ تو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے یہ شیعہ سے اختلافات سے تھوڑی بہت پہلے سے ہے تو نہ میرا مقصد اس میں شیعہ لوگوں کی توہین ہے نہ میرا مقصد ہے کہ آپ شیعوں سے بحث کریں میرا مقصد ہے کہ بھئی شیعہ کا مذہب ہے ان کے دلائل کا اسٹائل اور ان کا سوچنے کا اور ان کا مسائل لخص کرنے کا اصول کیا ہے وہ الگ ہیں ہم سے ہمارے اصول الگ ہیں تو ہم اپنے اصولوں کو فالو کرتے ہیں ان کے اصولوں کے لحاظ سے وہ منوس بن رہا ہے وہ بنا دیں گے اس کو ٹھیک ہے نا ہم کس کو فالو کریں گے ہم اہل سنت وال جماعت ہیں ہم جو فالو کرتے ہیں وہ جو ہمارے اپنے اصول ہیں ان اصول کے مطابق ہمیں کیا لگا رہی ہے مبارک تو ہم اس کو مبارک سمجھیں اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے مسئلہ یہ کہ نہ ہم ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں پھر مسئلہ کیا ہو جائے گا پھر خراب ہو جائے گا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ہمارا اس بارے میں مسئلہ کیا ہے بس میرا یہ مقصد ہے